اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیا حال ہیں خیریت سے ہیں سب ہم نے ابھی تک سکھا ہے اس میں بیگراؤنڈ کلر کرنا اور اس کے بعد ہم نے یہ ورڈنگ اور بولڈ کرنا اس اس کو سکھ لیا تھا اور پھر یہ ڈیل کرنا سکھ لیا تھا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کسی چیز کی یہاں تک سمجھ نہ ہے تو مجھے کمنٹ کر لینا لازمی مجھ سے ایک چیز پوچھ لینا تو اس سے زیادہ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو کنٹینیوز میں یہ چیز کرتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے اب میں بنانا سکتا ہوں آپ کو ٹیبل کہ ٹیبل کیسے Bناتے ہیں چیزہ کو لکھنے کے لیے چیزہ کو منیج کرنے کے لیے چیزہ کو اس کے اندر انٹر کرنے کے لیے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو اس کی لیے آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے ہم میں اپن کرتے ہیں اپنا سبلائن اگر آپ کے پاس سبلائن نہ ہو تو آپ یہ اپنے ٹیکسٹ نوٹ پیڈ کے اندر بھی یہ کام کر سکتے ہیں میں ایسا کرتا ہوں اس کے اندر ہم نیو اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نیو ٹیپ کروں گے ہمارے پاس اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں کنٹرول ایسے اب ہم نے سیو کہاں پہ کرنا ہے ہم نے اس کو سیو کہاں پہ کرنا ہے جہاں پہ ہم لوگ اپنا کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں سیو کر لیتا ہوں اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں table.html ہم تو ہیٹی ایم ایل میں کام کرتے ہیں تو ہیٹی ایم ایل ہی لکھیں گے css بعد میں ہم سیکھیں گے تب پہ ہم css لکھا کریں گے بریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں ہیٹی ایم ایل لکھتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں اس طرح اس کا head اس کا title اور اس کے ساتھ اس کی body بغیرہ خود بخود ہی ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ لکھتے ہیں ویلکم ٹو ٹیبل پیج ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹیبل کپ پیج ہے جو ہم سیکھیں گے اب جا کے اس کو ہم اپنے پاس اوپن کرتے ہیں یہ برا ہمارے پاس ٹیبل کپ آ چکا ہے یہ ہمیں نے اوپن کیا یہ دیکھیں گے یہاں پہ ابھی تک صرف اور صرف یہ آ چکا ہے کہ ویلکم ٹو ٹیبل پیج اب یہاں پہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں body کی اندر جانا ہے اس میں ایک بیجی کلر کر لینا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ کوئی سا بھی کلر ہم کر لیتے ہیں اورنج کلر ریڈ کلر پنگ کلر پرپل کلر جو آپ کو اچھا لگے میں یہاں پہ کر لیتا ہوں پرپل کلر ٹھیک ہے اب یہ ہمارے بیگراؤنڈ پہ پرپل کلر آ چکا ہے اب اس کے بعد میں نے یہاں پہ کام کرنا کیا ٹیبل تو میں ٹیبل ہی لکھوں گا یہ ٹیبل کا ٹیگ سٹارٹ کر دیا ہے اس کے اندر اب ہم نے دو ٹیگ اور یوز کرنا ہے ایک ٹیار کا اور ایک ٹیڈی کا اب جو بھی کام ہم نے کرنا ہے وہ ٹیڈی کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے تو وہی چیز ہمیں ٹیبل کے اندر ملے گی اگر ٹیڈی کے باہر کام کریں گے تو وہ ہمیں ٹیبل کے اندر چیز نہیں ملے گی ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اب اس میں ہم لکھ لیتے ہیں ٹیبل نمبر ون یہ ہمارا ہو گیا ٹیبل نمبر ون آکے ریفیش کرتے ہیں ہم اپنی ویب سائٹ کے اندر تو دیکھتے ہیں جی لیں یہ ہمارے پاس ٹیبل نمبر ون لکھا چکا ہے لیکن اس کے گلد کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں پتا چلے اب ٹیبل کی کوڈنگ کے اندر ٹیگ کے اندر ہم نے جا کے لگانا ہے بارڈر ٹھیک ہے یہاں میں کہتا ہوں بارڈر لگا دیں بارڈر میں کس کا پانچ کا یا چار کا یا تین کا جتنے کا آپ بارڈر استعمال کرنا چاہے تو ہم وہ بارڈر لگائیں گے اب جیسے یہ بارڈر لگاتے ہیں لے جی اس کے گرد ایک بارڈر لگ چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے جی اس کے الی جن کو منج کرنا ہے میں کہتا ہوں الی جن آج ہے اس کا بالکل سینٹر میں ٹھیک ہے یہ ہم یہاں پہ اس بارڈر کو یہاں سے اٹھا کے یہاں تک لے آئے ہیں اب یہاں پہ آ چکا ہے ہمارے پاس بارڈر کا ٹیبل بارڈر بلیک کلر میں میں چاہتا ہوں کہ بارڈر کا کلر ہو جائے تو ہم لکھیں گے بارڈر کلر اور بارڈر کلر ہم کوئی سا بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے یلو اب یلو کلر جس کا بارڈر کا کریں گے تو یہ ہمارے پاس یلو بارڈر آ چکا ہے اب اور چیز اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ اس میں کونسی ہے وہ اس کی عزی ویڈ میں کہتا ہوں ہم اس کی ویڈ ہو جائے ایڈ ہنڈر ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اب ایڈ ہنڈر تک ہم اس کی ویڈ کو لے جاتے ہیں لے جیے مارے پاس ویڈ بھی آ چکی ہے اور اب مجھے چاہیے اس کی ہائٹ اب میں اس کی ہائٹ بھی منیج کرتا ہوں فائف ہنڈر تک ہم اس کی ہائٹ کو لے جاتے ہیں یہ میرے پاس فریق آیا جس کی ویأسے یہ پرچیز کو آپشن دے رہا ہے ہمیں پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب لائن کو یہ ایسے ہی ورک پروپر اور بالکل پرفیکٹ کرتا ہے لے جی اب میرے پاس اس کی ہائٹ بھی آ گئی ہے اس کی ویڈ بھی آ گئی ہے اور یہ ایک ٹیبل بھی آ چکا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے میں زیادہ ٹیبل بناوں اب یہ جو بارڈر ہیں نا ہمارے پاس سٹوڈنٹ اب ہم اس کو انکریز بھی کر لیتے ہیں جیسے کہ میں اس کو اگر دس کا بارڈر دینا چاہوں میں کہتا ہوں ٹین میگا پکسل کا بارڈر دے دے تو لے جی اس کا بارڈر زیادہ بڑھا ہو چکا ٹھیک ہے اب ان کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی سیل پیڈنگ اب سیل پیڈنگ میں ٹین دیتا ہوں ٹھیک ہے اب سیل پیڈنگ جیسے میں نے ٹین دی لے جی یہ والا جو فگر ہوگا نا یہ والا جو بھی چیز ہم لکھیں گے اس کو یہ ٹیبل سے اتنی فاصلے پر چلے جائے گا جتنا فاصلہ انکریز کریں گے اگر میں ٹین کرتا ہوں تو یہ ٹین کے فاصلے پر ہو جائے گا اگر میں اس کو ففٹین کرتا ہوں تو دیکھنا یہ اس سے زیادہ انکریز کر جائے گا ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں پہ زیادہ ٹیبل بنائیں گے تو ہم صرف ساتھ تک اس کی پیڈنگ کو رکھتے ہیں تاکہ بالکل یہ ترمیان میں ہو جائے اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ ہے جی سیل سپیسنگ اب میں دیتا ہوں سیل سپیسنگ سیل سپیسنگ ہم نے دینی ہے اور سیل سپیسنگ بھی میں کیا کرتا ہوں سیمون کی دے دیتا ہوں اب سیمون دے دیتے ہیں اور اس کو ریفریش کرتے ہیں یہ والا جو بارڈر ہے یہ والا بارڈر اس وارڈر سے ساتھ کے وہ تھوڑا سا سائٹ پہ اٹ چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کے درمیان سپیسنگ یہ دی پہلے پیڈنگ دی ہے اس کے ساتھ اب ہم نے اس والے ایریے کو سپیسنگ دے دی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اب کرنا کیا ہے کہ یہ والا ٹی آر ٹی ڈی یہ ٹی ڈی کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہی پہ رہتے ہوئے پیسٹ کرتا ہوں میں اس کو چھ جگہ پہ پیسٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں کہتا ہوں کیا کہ یہ جی ٹی بل نمبر ٹو ہے ٹی بل نمبر ٹری ہے فور ہے فائیو ہے اور سکس ہے اس کو کرتے ہیں سیو اور یہاں پہ آکے دیکھتے دیکھیں اب یہ سکس ٹیبلز ہمارے پاس بن چکے ہیں یہ بلکل ایک رو میں ہمارے پاس آ چکے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان کو اور زیادہ ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ کولم کی شکل میں آگے کولم سے ہم نے ان کو رو کی طرف لے کے جانا ہے اب ان میں بھی ہم نے تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہے وہ چینجنگ کیا ہے ٹی ڈی کے اندر رہتے ہوئے ہم کام کر سکتے ہیں کچھ بھی کام کر سکتے ہیں بی ج کلر دیتا ہوں بھئی مین کو اب میں کہتا ہوں اس کا بی جی کلر ہو جائیں کونسا بی جی کلر چاہیے میرے کو میرے کو اس کے پیچھے ریڈ کلر چاہیے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ ہم یہاں پہ اس کے بیگراؤن پہ پکچر بھی لگا سکتے ہیں اس کے پیچھے ریڈ کلر ہو چکا ہے میں اسی کو کو یہاں سے بیجی کلر کو یہاں سے کپی کرتا ہوں اور سب کے اندر یہاں پہ آکے ون یہاں پہ آپ کنٹرول کا دبا کے رکھو گے بٹن اور ماؤس کے لیفٹ بٹن سے کلک کرتے جاؤ گے تو سب میں سیلیکٹ ہو جائے گا یہاں پہ میں سپیسے کے پیسٹ کرتا ہوں اور سیف کر لیتا ہوں اب یہاں پہ کلر ریڈ ہے یہاں پہ گرین کر لیتے ہیں گرین کے بعد یہاں پہ بلو کر لیتے ہیں آپ کو اسے بھی کلر ایڈ کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جو کلر آپ کو اچھا لگے میں آپ کو صرف یہاں پہ ایک ایسیمپل دے سکتا ہوں چیزوں کی آپ اپنی ویب سائٹ کو اپنے کلر دے کے مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اور اس کے اندر کلر کر سکتے ہیں کوئی سکتے ہیں یہ ہم نے کلر کر دیا اس کے اندر اور آکے ریفریش کرتے ہیں دیکھیں جی یہ سب کے سب کلر ہمارے پاس ہے اور یہ بارڈز کورسلوسا بارڈر ہمارے پاس بن چکے اب یہ تو تھے کولم میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کے نیچے رو بن جائے تو یہ ٹی آر کو میں لے کے یہاں تک ٹی آر تک اس کو کاپی کرتا ہوں اور یہ ٹیبل کے اندر رہتے ہوئے پس ٹی آر سے نیچے یہاں پہ آکے کیا کر دوں گا پیسٹ کر دوں گا سوری ہم نے کاپی ہی نہیں کیا اس کو میں اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک کیا کرتا ہوں کنٹرول سی سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر دوں گا اور یہاں پہ آکے ٹیبل کی نمبری چینج کر لیتا ہوں یہاں پہ میں ٹیبل نمبر ساتھ کر لیتا ہوں یہاں پہ آٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ نو ہو جائے گا یہاں پہ ٹین ہو جائے ہے اب ان کے کلر بھی ہم لوگوں نے بلکل چینج کرنے ہیں چینج کیا کرنے بچ کلر کو تھوڑا سو اوپر نیچے کر لیتے ہیں یہ ریڈ کی جگہ پہ میں گرین لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ گرین کی جگہ پہ میں ریڈ لگا دیتا ہوں اور ریڈ لگا دیتا ہوں اس کی جگہ پہ میں اورنج کر دیتا ہوں آپ اس اس طرح کوئی بھی کلر اس میں چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے آپ اس میں کلر کر لینا اور اپنے ٹیبل کو نہایت خوبصورتی سے بنا لینا تاکہ آپ کو کوئی بھی اس میں مشکل آئے کونسا ہمارے پاس کلر رہے گیا اورنج بھی ہو گیا بلو بھی ہو گیا ریڈ بھی ہو گیا اور گرین بھی ہو گیا اور رہے کونسا پنک رہ گیا ہے ٹھیک ہے پنک کلر کرتے ہیں اور سیف کرتے ہیں یہاں پہ آکے ہم دیکھتے ہیں لے جیے اب یہ ہمارے پاس ٹیبل آجو اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک آپ کو بلکل سمجھ آیا ہوگا اپنا لیکچر اگر آپ کو اس کے لیکچر میں کوئی کنفیوزنگ ہو کچھ چیز سمجھنا ہے تو مجھے کمیٹ کر لینا بیگراؤنڈ کلر میں نے آپ کو کرنا سکھا دیا یہاں پہ آپ پکچر کو بھی بوٹ کر سکتے ہیں پکچر بوٹ کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہی ہے ابھی نہیں بتایا میں نے میں ایسا کرتا ہوں آپ کو یہاں پکچر بوٹ کرنا سکھا دیتا ہوں لیکن ابھی ہمارے پاس میرے کا میں پکچر پڑی نہیں ہے چلیں نیکس ٹام انشاء اللہ پکچر کو بوٹ کرنا سکھا دیتا ہوں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی